موسیقی 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 گربہ وستہ میں اتصار ہونے سے گروتی کے بار بار شوچ کے لیے جانے سے شریر میں جلگی کمی ہو جاتی ہے گروتی شریر روپ سے ادھک کمزور ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں میں شود کی وکرتی سے ادھکانچ ستریاں پریڑیت رہتی ہیں پاچنکریا کی وکرتی کے قرآن ستریوں کے موتر میں تیور جلن ہوتی ہے انہیں بار بار موتر تیاب کے لیے جانا پڑتا ہے گربہ وستہ میں مدومے کی وکرتی گروتی کے لیے ادھک گھاتک ہو سکتی ہے تو دوستو گربہ وستہ میں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں گربہ وستہ میں ومن یعنی الٹی جب ہو تو نیمو کے رس کو جل میں ملا کر دن میں دو تین بار پیئیں کوشٹ باتتا یعنی کبز یعنی کانسٹیپیشن کی وکرتی ہونے پر ترفلا کا تین گرام چون ہلکے گرم جل کے ساتھ سیون کریں کوشت باتتا نشٹ ہوگی پودین ہرا کو جل میں ملا کر پینے سے ومن وکرتی نشٹ ہوتی ہے نارنگی سنترا کھانے وے رس پینے سے ومن نہیں ہوتی کسی اس طریق کو پہلے گرب سراؤ ہو چکا ہے تو اسے گرب دھارن کے ساتھ کیلے کے تنے کا پانچ گرام رس مدوم ملا کر پرتی دن سیون کرنا چاہیے انار کا رس پینے سے رکھ سراؤ کی وکرتی نہیں ہوتی پرتی دن سو گرام سنگاڑے کچھ دنوں تک کھانے سے گرب آشے کی نربلتہ نشٹ ہوتی ہے بیل کا گودہ بیس گرام اور گڑھ دس گرام ماترہ میں لے کر جل کے ساتھ سیون کرنے سے اتسار بند ہوتے ہیں آملے کا چورن تین گرام اس میں تھوڑا سا سندہ نمک ملا کر سیون کریں اتسار بند ہوگا چاول اوالکر بنائیں مانڈ کو دہی یا مٹھے کے ساتھ سندہ نمک ملا کر سیون کرنے سے اتسار کا نوارن ہوتا ہے آملے کے تیس گرام رس میں مدوم ملا کر سیون کرنے سے موتر کی جلن نشٹ ہوتی ہے رات کو پندرہ گرام دھنیا جل میں ڈال کر رکھیں پراتہ اٹھ کر اس دھنیا کو چھان کر جل میں مشری ملا کر پینے سے جلن نشٹ ہوتی ہے گربہ وستہ میں ادھک پیاس لگنے پر جل میں نیمو کا رس اور چینی ملا کر سیون کریں یہ آپ کے اور آنے والے بچے دونوں کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے کم سے کم دو تین لیٹر روز پانی پینے اسے سٹریچ مارکس اور قبض دور ہوگی اور توجہ میں بھی نکھار آئے گا خوب ساری ہرے پتی دار سبیہیں کھائیں تھوڑے تھوڑے انترال پر کھائیں ایک ساتھ زیادہ نہ کھائیں اس سے آپ کو بیچینی نہیں ہوگی اور قبض کی وجہ سے ہونے والی جلن بھی کم ہوگی اور دوستو گربہ وستہ میں کیا پرکوشنز ہیں کہ کیا نہیں کھانا چاہیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں میٹ اور جنگ فوڈ سے پریز کریں گھی تیل مکھا نادی سے بنے کھادے پدارتوں کا سیون بلکل نہ کریں تو دوستو یہ کچھ پوائنٹ سے جو کی ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آئیرویت کی مدد سے ہم کئی بیماریوں کے علاج کر سکتے ہیں کئی سمسیاں کے سمادھان کر سکتے ہیں اور دوستو آئیرویت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا جو انگریڈینٹس ہیں اس میں ڈلنے والی سامگری ہے وہ قریب قریب ہمارے پاس آویلیبل ہوتی ہے اور اس سامگری قریب قریب ہمارے دیلی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہی میں سے نکل کر کے آتی ہے وہ وہی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا ہے کسی سائیڈ ایفیکٹ کا ڈر نہیں ہوتا ہے اور کوئی کاؤس فیکٹر نہیں ہوتا ہے اور موسٹ لیے ایفیکٹی بھی ہوتے ہیں تو دوستو اسی گزارش کے ساتھ کہ آپ آئیرویت جیون شیلی کو اپنائیں اور اپنے رہن سین میں صدھار کریں اور کوئی کمی ہے تو اور دوستو آپ سواستہ بنے رہی ہے یہی ہماری دعا ہے یہی ہمارا لکش ہے تو دوستو شیگری ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں اس میں ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور اس کے سمادان کے برن ڈسکسن کریں گے تو دوستو تب تب بھی سواستہ بنے رہی ہے ہمارے شکریہ